حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے روایت سے مصند احمد میں صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بے حیائی اور فہش کوئی عام ہو جائے قطع رحمی کی جائے ہمسائے سے برا سلوک کیا جائے خائن کو امانتدار اور امانتدار کو خائن کہا جائے ان میں وہاں سی چیزوں پر تمہیں بات کر چکی ہوں لیکن اس حدیث میں جو ایک خاص علامت قیامت کی بتائی جاری ہے وہ ہمسائےوں سے نیبر سے وہ ہمسائے جن کے ساتھ ہمسائے تک شیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ بد سلوکی بد اخلاقی برے معاملات برے اخلاق کے ساتھ پیش آیا جائے گا وہ ہمسائے جن کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا ہمسائے کہے وہ اچھا ہے وہ اچھا ہے جس کا ہمسائے کہے برا ہے وہ برا ہے اور اتنی تا کہ جبرائیل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو لگنے لگا کے شاید یہ وراثت میں بھی ہمارے حصے دار ہیں اور آپ نے فرمایا واللہ اللہ اللہ یومن واللہ اللہ یومن واللہ اللہ یومن وہ شخص ایمان ہی نہیں لاتا جس کا ہمسائے اس کے شر سے محفوظ نہیں ایک اور جگہ آپ نے فرمایا قسم ہے اللہ کی وہ جنت میں نہیں جائے گا وہ جس کا ہمسائے اس کے شر سے محفوظ نہیں تو قیامت سے پہلے وہ دور فتن علامت قبرہ کی علامت ہے کہ ہمسائیوں کے ساتھ شر ہوگا فتنہ ہوگا ان کے عیوب کو تلاش کیا جائے گا ان کو محلے میں پھیلایا جائے گا ان کو اپنی اونچی آوازوں اپنی موسیقی اپنے بہتے ہوئے پانی اپنی گاڑیاں دروازے آکے کھڑے کر کے اپنے بچوں کے کرکٹ کے بولوں سے ان کے شیشے توڑ کے ہمسائیوں کے ساتھ برا سلوک اور بد سلوکی کی جائے گی یہ علامات قیامت میں سے ایک ہے